کانپتے ہاتھوں کے ساتھ استحقام پاکستان کے لیے دعا مانگتی یہ بزرگ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے والے نائب قاسد چودری لالدین ولد چودری خدا بخش ہیں جن کی اس وقت عمر ایک سو سات سال ہے یہ پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جن کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے تاہ یاد سرکاری نوکری کرنے کا لکھ کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگ آج بھی اسٹیبلشمنٹ ڈوین میں ملازمت کر رہے ہیں ان کو انیس سو اٹھائیس میں دہلی میں بطور نائب قاسد بھرتی کیا گیا انہوں نے برے سگیر کے دو آخری وائس رائز پھر گورنر جنرل پاکستان قائد عظم محمد علی جنار کے علاوہ محمد علی بوگرہ اور پاکستان کے کئی وزرائی عظم کے ساتھ کام کیا چودری لالدین کی نظم و ضبط سے بھرپور زندگی میں قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے کا عکس واضح دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قائد خود بھی بے انتہا کام کرتے تھے اور کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں چھٹی بھی بہت کم ہی دیتے تھے بابا جی چار کانٹے صرف ساڑھے چار کانٹے حد پاندی کانٹے سون دیتے یاد نہیں سون دیتے کم بہت کم وہی کر دیتے سرائی قائد عظم کے ساتھی ہونے کے ناتے ان کی یہ عزت تو کی گئی ہے کہ وہ پورے ملک میں ریلوے پر مفت سفر کر سکتے ہیں مگر ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ خود قائد عظم کے ساتھ مصروف رہے اور پاکستان میں بھارت کی زمینوں کے متبادل ملنے والی زمینوں میں سے میاں والی اور بھاولپور کی زمینیں اپنوں ہی کے ہاتھوں گواہ بیٹھیں اب صرف چک 29 جنوبی جھاروالا سرگودہ میں ڈیڑھ اکر زرائی ارازی کے مالک ہیں چودری لالدین کی قابل رشق صحت کا راز ان کی سادہ خوراکی اور سائیکل چلانے میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اس عمر میں بھی باقائدگی سے روزے رکھتے ہیں وہ افتاری میں دال روٹی اور سہری میں باسی روٹی گھی اور شکر استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عزیزوں رشتہ داروں کی غمی خوشی کے علاوہ روزانہ دوپ ہو یا بارش اپنے دفتر صبح ساتھ بجے سائیکل پر جاتے ہیں جہاں چڑھائی زیادہ آجا اتر کر چلنا شروع کر دیتے ہیں سارے راستے ان کا ایک ہیرو کا سا استقبال ہوتا ہے چودری لالدین باقائدگی سے نواز مسجد میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک نہ پڑھ سکنے کے باوجود قرآن پاک کی سطروں پر انگلیاں گھوما کر سواب حاصل کرتے ہیں چودری لالدین کے اپنے خاندان کے ساتھ دوستانت اللقات ہے اپنے والد محترم سے ہمیشہ تاریخ پاکستان کی جو علمہات ہیں چودری لالدین کے پوتے پوتیاں کہتے ہیں کہ انہیں علم تو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے جبکہ تربیت دادا جی سے ملتی ہے پاکستان کی خاطر ساری زندگی قربانی دینے کا عظم لیے چودری لالدین کا اجازم کے پاکستان کی تکمیل کے لیے نوجوان نسل سے تو پور امید ہیں مگر قیادت سے مایوس نظر آتے ہیں تحریک پاکستان کے عظیم کارکن چودری لالدین اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تاریخ پاکستان کی کھلی کتاب تو ہیں ہی پور امید اس حد تک کہ آج بھی پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنتے دیکھنا چاہتے ہیں کیمرمن عمران چودری کے ساتھ علی شیر وقت نیوز اسلام آباد